اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال اباسی ہے میں اس وقت پہنچ آیا ہوں کلر سہیدہ آج اقرار الحسن صاحب نے چوبیس مارچ کا دن دے رکھا تھا اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب صاحب کے درمیان کہا جا رہا تھا یہاں پر بیٹھنا ہوگا انٹرویو ہوگا لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ اقرار الحسن صاحب رواد ٹی چوک پہنچے وہاں پر انہوں نے تقریر کی میڈیا سے بات چیت کی بہت بڑی تعدات میں آج لاہور سے ڈیجنل میڈیا کے دوست آئے ہیں اس وقت اقرار الحسن صاحب تقریبا آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہیں وہ کلر سہیدہ آدھے گھنٹے تک پہنچ آئے ہیں آپ پہ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس نے مزدے لگا کر ڈیمپر لگا کر کنٹینر لگا کر رستے کو بند کر دیا ہے اس طرف آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعدات موجود ہے یہ پیر صاحب یہاں پر ہی بیٹھتے ہیں یہاں ساتھ ہی آستانہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ ہے ڈی سی روالپنڈی کی طرف سے اور کمیشنر روالپنڈی دیں ڈی سی روالپنڈی نے واضح اقامات جاری کیے تھے کہ اقرار الحسن صاحب یہاں پر نہ آئے قانون کی خلاف ورزی نہ کرے تصادم کا خدشہ ہو سکتا ہے خبر یہ ہے آپ کو پہلے خبر دے رہا ہوں اقرار الحسن صاحب کو پہنچنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے پیر آخ خطیب صاحب آج یہاں پر موجود نہیں ہے وہ اس وقت بلاوڑا شریف جو کٹلی ستیاں میں ان کا آستانہ ہے وہاں پر موجود ہے اقرار الحسن صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ تئیس مارچ کو آئیں گے لیکن تئیس مارچ کو اسلامباد میں پریڈ ہوتی ہے پریڈ کی وجہ سے رستے بھی بند ہوتے ہیں سروس بھی نہیں ہوتی جس کے بعد انہوں نے تئیس مارچ کی جگہ چوبیس مارچ کو آنے کا اعلان کیا تھا اور آج اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اقب میں پولیس بہت بڑی تعداد میں موجود ہے لیکن جو میرے ذرائع ہیں جو میں نے بات کی ہے کیونکہ ہم اس سے پہلے پیر حاق خطیب صاحب کا بھی انٹرویو کر چکے ہیں جو میں نے بات چیت کی پیر حاق خطیب صاحب کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ پیر حاق خطیب صاحب معمول کے مطابق آج یہاں پر موجود نہیں ہے کلر سعیدہ وہ مری میں موجود ہیں اقرار الحسن صاحب پہنچے انہوں نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دم درود کرتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ جال سازی کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی چودہ فروری کو اقرار الحسن صاحب یہاں پر آئے تھے اقرار پیر صاحب اور ان کے بابین گفتگو بھی ہوئی تھی لیکن ہلڑ بازی بہت بڑی تعداد میں تھی اس وقت اور اقرار الحسن صاحب آج بہت بڑی تعداد میں اپنے ساتھ لوگ لے کر آئے پچھلی دفعہ وہ چودہ سے اٹھارہ لوگ آئے تھے اس وقت جو ان کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں میں ان کو کراس کر کے آگے آیا ہوں کم اوپیش دو سو سے تین سو لوگ موجود ہیں اور میجیورٹی جو لوگ ہیں وہ لاہور سے آئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندگان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اسلامباد سے بھی پچیس سے تیس جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں وہ آئے ہیں اقرار الحسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ مینسٹریم میڈیا بھی آئے مینسٹریم میڈیا کی میں نے کوئی گاڑی نہیں دیکھی لیکن سریعام کی ٹیم یہاں پر آئی ہے اقرار الحسن صاحب اپنے ساتھ سارا ساز و سمان لے کر آئے ہیں یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے اے آر وائی کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ رہی ہے جب ہم وہاں رواد میں موجود تھے پولیس نے ہم سے آ کر پوچھا تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے اور یہ پنجاب کا ایریا ہے جہاں رواد موجود تھے وہ اسلامباد تھا وہاں پر اسلامباد پولیس تھی فیڈرل کیپٹل تھا اور اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاڑی ادھر ہوتل میں بھی کھڑی ہے اور ابھی اس وقت جو میں نے پیچھے بھی کچھ پولیس کی گاڑیاں دیکھی ہیں نفری اور بھی طلب کی جا سکتی ہے یہ تو واضح نظر آ رہے ہیں کہ اقرار الحسن صاحب کو جانے نہیں دیا جائے گا اس طرف سے آپ کو دکھاتے چلوں تو پیر حاختیب صاحب کا جو آستانہ ہے یہاں سے ایک دو منٹ کی مسافت پر ہے کنٹینر لگا کر ٹرک لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور اس طرف جو ہیں وہ ڈیمپر کھڑے کیا ہیں اگر اضافی طور پر آپ اس طرف دیکھ سکے تو وہاں پر بھی چھے سے ساتھ پولیس الکار موجود ہیں یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اقرار الحسن صاحب کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پیر حاختیب صاحب بھی یہاں پر موجود نہیں ہے جو میری ان کے ترجمان سے ابھی رستے میں آتے ہوئے بات ہوئی پہلے بھی بات ہوئی میں نے جو ڈیجٹل میڈیا کے دوست تھے انہوں نے جب مجھ سے بات چیت کی تو میں نے ان کو واضح طور پر بتایا کہ جو میرے ذرائع ہیں کہ پیر حاختیب صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے